اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہار یو آئی ہوب ڈیو بی فائن بی ای انگلیش تھرڈ یئر شارٹ سوڈی نمبر تھرٹین دفلائے اس کا لیکچر نمبر جو ٹو ہے وہ آج ہم کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو سٹوڈنٹ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی جو میجر اسائنمنٹ ہے وہ کون سی بنتی ہے اور آپ نے جو ہے اس کا جو آنسر ہے کوئیسٹن آنسر جو ہے وہ کس طرح اس کو اٹیمٹ کرنا ہے اور کس طرح کے کوئیسٹن جو ہے وہ بنتے ہیں اور کس طرح کے فیمس کوئیسٹن جو ہے وہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں جی نمبر وان پہ جو اس پہ میجر اسائنمنٹ بنے گی وہ یہ ہے ٹائن ایز دہ بیسٹ ہیلر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈسکس 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 بس یہی کسر رہ گی تھی اسی سے آگے جاگ گو رہو یہ کوئی چیز غلط نہیں آگے جانے چاہیے ٹھیک ہے تو کوئیسٹن ہے جی فیمس کو کوئیسٹن ہے ٹائم ڈسکس ڈسکس ریفرینس ریفرینس تو شورٹ سٹوری دا فلائے ٹھیک ہے کہ کہتے ہیں جو ٹائم ہے جو وقت ہے وہ سب سے بڑا ہیلر ہے زخموں کو مندمل کر دینے والا ہے تو آپ نے اس سٹیٹمنٹ کو الیبوریٹ کرنا ہے ویڈ ریفرنس ٹو دا فلائے یعنی یہ جو شار سٹوری ہے اچھا آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ لیکچر ون دیکھیں گے تو میں نے میرے خیال کوئی جو تیسرا یا چوتھا پوائنٹس ہے وہ اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ٹائم ایس دا بیسٹ ہیلر کہ انسان جو ہے اس کے اوپر جب کوئی مسیبت یا آفت آتی ہے تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ اس دنیا میں اب زندہ جو ہے وہ نہیں رہ سکے گا یہ ہمارا جو گزارہ ہے یہ نہیں ہو سکے گا یعنی مرنے والے کے ساتھ ہم بھی جو ہیں وہ مر جائیں گے تو میاں محمد صاحب نے بھی ایک شیر اس کے بارے میں لکھا تھا تو اس کا بھی ترجمہ یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اب ہم جانے والے کے ساتھ ہم چلے جائیں گے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہیں زندگی ہوتی ہے وہیں چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے انسان جو ہے ان کا غم جو ہے وہ آہستہ سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ نارمل ہو جاتے ہیں چاہے کوئی ان کا جتنا مرضی پیارا جو ہے محبوب ہے پیارا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی یہ قریب بریشتدار ہیں وہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکے گا بٹھ ٹائم ایس ڈا بیسٹ ہیلر جو ٹائم ہے جو وقت ہے وہ سب سے بڑا زخموں کو بھرنے والا ہے اور وقت جو ہے وقت جو ہے وقت گزرتا رہتا ہے وہ ہمارے زخموں کو جو ہے وہ ہیل کر دیتا ہے یہ ہے پروسس آف نیچر لیکن ایک دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے ایوری ٹھنگ ایس فینشڈ اب آپ اس میں بھی دیکھیں کہ جو وڈی فیلڈ ہے وڈی فیلڈ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اس کا کمپیریزن کروں جو ہے وہ ہے کیا اس کا نام ہے دا بوس تو ان دونوں کی جو بیٹوں کی ڈیتھ ہے وہ سکس یئرز اگو چھ سال پہلے دورنگ وار دیر بلاورڈ سن سن ڈیتھ سکس سن 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 اگو این آ وار اینڈ آر بریڈ این بیلجیم ٹھیک ہے نا بیلجیم کے اندر جو ہے وہ اب بریڈ ہیں ان کی جو ڈیت باڈیز ہیں وہ یعنی ان کی جو کبریں ہیں وہ بیلجیم کے اندر ہیں تو سٹوری میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جب بوس جو ہے وہ جب اس کے سامنے اس کے بیٹے کی موت کا تذکرہ ہوتا تھا ذکر ہوتا تھا تو اس کے آنسوں جو ہیں وہ رکتے ہی نہیں تھے اس کا زخم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ غم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ تازہ ہو جاتا تھا لیکن جو وڈی فیلڈ ہے یہ تھوڑا سا آپ یوں کہہ لیں کہ اس نے حالات کو اس نے ٹائم کو اس نے ڈیزئین آف نیچر جو ہے اس کو اکسپٹ کر لیا ہے غم تو اس کے اندر بھی ہے لیکن وہ تھوڑا سا نا مثلا اپنے غم کو برداشت کر گیا ہے لیکن جو بوس ہے جو بوس ہے وہ اپنے اس غم کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہا ہے اور دونوں کے جو بیٹے ہیں ان کی سکس ایئرز اگو جو ہے وہ ایک جنگ کے دوران جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے اب سٹوری کے اندر ایک جگہ پہ پوائنٹس کے اندر آپ دیکھے گئے ایک جگہ پہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں ڈیتھ ہیز گریف یعنی بوس کی بات ہو رہی ہے ڈیتھ ہیز گریف وڈ نیور انڈ کہ اس کا جو غم ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اس کا جو گریف ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا لیکن اس کی ڈینسٹی جو ہے اس میں کمی آگئی ہے ڈینسٹی جو جوارے یعنی پہلے ڈینسٹی جو لکھے ڈینسٹی جو چیز اڈینسٹی جو دیکھے انٹو ٹیئرز پہلے جب بھی وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتا تھا تو اس کی آنسو جہاں وہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے یعنی اس کا جو چہرہ ہے وہ آنسو سے بھیگ جاتا تھا لیکن اب کیا ہے but now his tears have come to an end but he feels the burden of grief in his heart اس غم کو یہ مکمل طور پر بھولا تو نہیں سکتا لیکن کسی حد تک جو time ہے with the passage of time وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت نے اس کے غم کی شدت کو کم کر دیا ہے اور as compared with woody field اس کا بھی جو غم ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو چکا ہے یعنی وہ بھی اب اس واقعے کو یاد تو کرتا ہے لیکن اتنا یاد نہیں کرتا لیکن جو boss ہے یہ ابھی بھی sadden ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے پہلے اس کی آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے لیکن اب جو ہے آنسو تو نہیں آتے ایک limit بھی ہوتی ہے نا انسان کے دکھ کے اوپر آنسو بہا بہا کے بہا بہا کے تو آنسو میں بھی کمی آ جاتی ہے لیکن دل کے اندر وہ جو غم ہے وہ تو رہتا ہی ہے لیکن اس کی جو density ہے اس کی جو شدت ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے جیسے کسی کو زخم لگ جاتا ہے تو with the passage of time زخم تو بھر جاتا ہے لیکن تھوڑے سے نشان تو چھوڑ جاتا ہے نا تو بات یہ ہے کہ یہ totally جو غم ہے اپنے بیٹو کی جو death ہے اس کو تو وہ بھول نہیں سکتا لیکن اس کے غم کی شدت میں جو ہے وہ کمی آگی ہے لہذا یہ بات صحیح ہے کہ time is the best healer اسی answer کے لکھنے میں جو لیکچر نمبر one میں جو میں نے points لکھوائے ہیں وہ آپ کی بہت جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ جو ہے اب آپ کو یہ بتاؤں کہ اس نے یہ غم کی بات جو ہے اس کے ساتھ اس نے fly جو ہے مکھی کا تذکرہ کیوں کیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اور چیز بھی تو use کر سکتا تھا تو اس نے ایک common سے جو چیز ہے fly تو بسیکری جو ہے fly جو ہے اس کی اپنی ایک symbolic importance ہے اس کی اپنی ایک علامتی اہمیت ہے تو اس پہ assignment آ سکتی ہے کہ what is is the symbolic importance what is the symbolic importance of of the fly fly یعنی fly جو ہے اس کی جو symbolic importance ہے وہ کیا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی اہ اہمیت ہے اس کے اندر basically student آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہ fly ڈریز ٹو ڈرب ڈہ ڈہ اینک آف ڈس باڈی وہ انک پوٹ میں گری ہے اس کے اوپر بڑے اچھے پوائنٹس میں نے لکھئے ہیں وہ انک پوٹ میں گری ہے تو اس بوس نے اپنے جو پین ہے اس کی ٹپ سے اس کو باہر نکالا ہے اور بلوٹنگ پیپر کے اوپر رکھا ہے تو وہ جو گیلی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں آپ اڑنے ہی سکتی تو پھر وہ کوشش کرتی ہے بڑی مشکل سے وہ اپنے جسم کو صاف کرتی ہے تو اڑنے ہی والی ہوتی ہے تو بوس جو ہے وہ ایک اور جو ہے کترہ وہ اس کی اوپر ڈال دیتا ہے وہ پھر ہمت نہیں ہارتی ہے وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ صاف صاف کرتی ہے اس انک کو صاف کرتی ہے آگے موو کرتی ہے اس سے انک کی ایک جو لائن ہے وہ بھی بنتی رہتی بلوٹنگ پیپر کی اوپر تو بوس جو ہے وہ ایک اور کترہ جو ہے وہ اس کی اوپر ڈال دیتا ہے وہ پھر کوشش کرتی ہے لیکن اس کوشش کے اندر وہ کامیابے نہیں ہوتی اور فلائی جو ہے اس کی مثلا وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ مر جاتی ہے اچھا فلائی ٹرائیز ٹو رب ڈا اینک آف ایٹس باڈی ایٹ ٹرائی ٹو فیس دا ڈیفیکل سیچویشن یہ جو ڈیفیکل سیچویشن ہے یعنی وہ اینک اس کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کے اڑنے میں اس کے آگے بڑھنے میں وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ جو انک ہے آف بلیک کلر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بلیک کلر کی انک ہے اور بلیک کلر بھی جو ہے وہ رائٹر نے سیمبل لگایا ہے وہ سیمبل کس کا ہے وہ سیڈنس کا ہے وہ ڈیفیکلٹیز کا ہے کیونکہ ریچر کے اندر جو بلیک کلر ہے وہ غم کی علامت ہوتا ہے وہ ڈیفیکلٹیز اور پرابلمز کی جو ہے وہ علامت ہوتا ہے لیکن وہ جو فلائی ہے جب تک اس کے اندر جان ہے وہ اس سے غم زدہ نہیں ہوتی وہ جو سیائی ہے وہ اس کی زنگی میں رکاوٹ بنتی ہے لیکن وہ اس رکاوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے ہمیں پتا کیا چلتا ہے کہ باس جو ہے وہ اس سے کیا انسپیریشن لے رہا ہے وہ اس کو دیکھ کر اور اس نے اینڈ پر کیوں کہا ہے اپنے ملازم سے اپنے واج مین سے کہ جاؤ ایک اور بلوٹنگ پیپر لے کر آؤ کیوں کہ اس نے ایک بہت بڑا سبق جو ہے اس فلائی سے سیکھا ہے یعنی وہ جو فلائی ہے وہ اس کو ایک بہت بڑی سپورٹ فراہم کر رہی ہے اور سپورٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ڈیفکلٹیز ڈیفکلٹیز پرابلمز سارز پر بے اوڈ پر بے توج اچنا ہو فقط اس م student سے اچی گنا اس لنگ اس perfectionین ہسوسوس ہر بے بے لوگ اللے کو کہ جب تک انسان کی زندگی رہتی ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اسے زندگی میں کوئی مشکلات غم دکھ نہ ملے لیکن اصل انسان جو ہے وہ وہ ہے جو ان غموں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرے بلکہ ان حالات کا اس غم کا مقابلہ جو ہے وہ کرے کیونکہ زندگی جو ہے وہ اسی کا نام ہے یہ لیسن کے اندر بھی ہے کہ لائف ایس آہ کانٹینیوز سٹرگل کانٹینیوز سٹرگل کہ زندگی جو ہے وہ ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے زندگی جو ہے وہ ایک جگہ پہ سٹاپ ہونے والی نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے وہ بک پڑی تھی بابا بابا اردو شفاق احمد کی زاویہ تو اس کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور اس کا میں نے ٹیلی ویژن پر بھی ان کا ایک انٹریوز سنا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ بلکل اسی سے ملتی جلتی ایک ریزیمبلنس کریٹ کی ہے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو زندگی ہے وہ ایک آئینہ ہے اور آئینے کے اوپر اگر انک کا ایک کترہ یعنی سیاہی کا ایک کترہ گر جائے تو پھر اس کو مثلا انگلی سے پورے آئینے پر نہیں پھیلانا چاہیے بلکہ اس کو کسی کپڑے سے صاف کر لینا چاہیے اگر آپ اس کے اوپر انگلی رکھ کے پورے آئینے پر پھیریں گے تو وہ پورا جو آئینہ ہے وہ جو میرر ہے وہ فیڈ ہو جائے گا تو غم جو ہے اس کو پھیلانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا غم جو ہے اس کو پھیلانا نہیں ہے بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ مقابلہ جو ہے یہ اس لیسن کے اندر اس نے سمبل لگایا ہے جی فلائے کا دا فلائے کہ جس طرح مکھی جو ہے وہ زندگی کی مشکلات جو ہیں ان کا سامنا کر رہی ہے تو اس طرح انسانوں کو بھی جو زندگی کی مشکلات ان کا سامنا کرنا چاہیے تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ